بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گلوٹن فیلائیوی دلی کے فیملی میمبرز خوش آمدید آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں اندھرون لہور کی مشہور سوگات اختر حلوائی کا ناشتہ مشہور چکنٹکی اور کچوریاں یعنی ناشتہ اور افتار دونوں کا لطف دوبالہ جو ریسپی ہم آج بنا رہے ہیں اس میں ہم دو قسم کی ریسپیز بنائیں گے ایک گلوٹن پر مشتمل ہوگی یعنی آم سادہ میدے سی جو گندم سے نکلا ہوتا ہے اور دوسری گلوٹن فری آپ سے درہاست ہے کہ ویڈیو کو اند تک کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ ریسپی میں بتائی جانے والی تمام ٹریپس اینٹرک سے آپ مکمل طور پر فائدہ اور حنسل کر سکیں سب سے پہلے ہم گلوٹن فری میدہ گوندیں گے گلوٹن فری اشیا بنانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح سے واش کر لیجئے اور یقین کر لیجئے کہ تمام اجزہ اور برطن جو اس ریسپی میں استعمال ہوں گے وہ گلوٹن اور کروس کنٹیمینیشن سے پاک ہیں اب ایک باول میں ہم دو کپ چاول کا فائن پیسا ہوا آٹا لیں گے ون فورتھ کپ ساگودانا آٹا ون فورتھ کپ بیشن تقریباً ون فورتھ ٹی سپون سے تھوڑا کم بیکنگ پاورڈر لیں گے ون فورتھ ٹی سپون بیکنگ سوڈا یعنی میٹھا سوڈا ہاف ٹی سپون نمک ون فورتھ ٹی سپون اجوائن اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ تمام اجزہ اچھی طرح سے اپس میں یکجہ ہو جائیں یہ چار سے پانچ کچوریوں کے لیے کافی ہے آپ ان مکس اجزہ کو کلوٹن فریسما سے اگرہ بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اب جس کپ سے آپ نے چاول کٹا لیا تھا اگر دو کپ چاول ہیں تو ایک کپ پانی کسی بھی پین میں گوال کر لیں پانی پوال کرنے کا بچولہ بند کر لیں اور پانی کا نیچے اتار کر ساتھی گرم پانی میں ایک ٹی سپون گھی ون فورتھ ٹی سپون نمک اور جو مکس کیا ہوا آٹا تھا وہ شامل کر دیجئے اور انہیں چمچ کی مدر سے آہستہ آہستہ مکس کر لیجئے حیال رہے کہ آٹے میں گھٹھلیاں نہ بنیں اسے پروپر جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں چمچ کی مدر سے اس طرح اس پیچولا سے اچھی طرح مکس کر لیجئے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسے ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے سارے ایک جگہ پر اکٹھا کر لیں اگر آپ دیکھیں کہ پانی اس میں زیادہ ہو گیا ہے تو آپ اس میں ضرورت کے مطابق مزید چاول کا آٹا بھی شامل کر سکتے ہیں اب ہم اسے مزید دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کر ایک طرف ڈھک دیں گے اٹھا تھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے ہاتھ سی اچھی طرح مسل لیں گے اور گلوٹن فری کان فلور کے ساتھ ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے ہم اپنی اکثر ریسپیز میں جی ایف کا لفظہ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہے گلوٹن فری اب اپنے کچن میں جب بھی کام کریں تو کوشش کریں سب سے پہلے گلوٹن فری اشیاں بنا لیں جائیں تاکہ کروس کانٹامینیشن سے بچا جا سکے اور بعد میں آپ کندوم پر مشتمل کوئی بھی اشیاں بنا سکتے ہیں اب ہم کندوم والا میدہ گون دیں گے یہ ہم نے ایک کلو میدہ لیا ہے اس میں ہم ایک چمچ نمک ڈال دیں گے اب دو ٹی سپون میٹھا سوڈا اور تقریباً ایک کپ کے برابر گھی شامل کر دیں گے گھی نمک اور میٹھا سوڈا میردے میں ڈالنے کے بعد تمام ہشکی جزا کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور ہاتھ میں اٹھانے بار مٹھی کی طرح آپس میں ملنے لگے تو پھر آہستہ آہستہ سے پانی ڈال کر ہم اسے گوننا شروع کر دیں گے آہستہ آہستہ پانی ڈالتے جائیں اور ایک نرم سا آٹا گون لیجئے آٹا بہت زیادہ نرم اور بہت زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے اب آٹا گوننے کے بعد اس کے اوپر گھی یا ککنگوئی لگا کر اسے ڈھگ دیں اب ہم ٹکیوں اور کچوریوں میں بھرنے کے لیے فیلنگ تیار کر لیں گے یہ فیلنگ ہم گلوٹن فری اجزا سے تیار کر رہے ہیں لہٰذا یہ فیلنگ ہم گلوٹن فری اور گندوں پر مشتمل میدے والی تمام چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں میمبرز یہ فیلنگ ہم بلکل اختر ہلوائی جیسی تیار کریں گے کیونکہ ہم یہ گھر پر تیار کر رہے ہیں اس لیے یہ اس سے بھی زیادہ ہائیجینک اور مزیدار ہوگی اس کے لیے ہم نے جو انگریڈینٹس لیے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے چار انڈے پانسو گرام چکن کا قیمہ پانسو گرام پیاز اسے ہم نے بھری کرش کر کے ان کا پانی اچھی طرح سے نچوڑ لیا ہے ایک ٹیبل سپون سوکھا دنیا پاودر ایک ٹیبل سپون سفید میرچ پاودر نمک ہز بے زائی کا اور دو ٹیبل سپون کالی میرچ کا پاودر اسی کالی میرچ میں سے ہم پہلے انڈوں کے لیے کچھ استعمال کریں گے اور باکیاں اور نمک ہز بے ڈال کر انہیں اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اب فرائی پان میں تھوڑا سا کوکنگویل یا گھی ڈال کر انہیں ہم پکا لیں گے اگر آپ کا پان چھوٹا ہے تو آپ انہیں دو سے تین حصوں میں بھی تقسیم کر کے پکا سکتے ہیں چون ہی انڈا پکتا جائے آپ انہیں رفلی کیوبز یا کرمز میں توڑتے جائیں انڈوں کو پکنے کے بعد ہم انہیں کا رفلی کیوبز میں کٹا ہوا کیمہ ڈال دیں گے اب ہم چکن میں ہسپیزائی کا نمک جو بچی ہوئی کالی مرچ ہے اس میں سے تھوڑی سی رکھ لیں گے اور سفید مرچ بھی اسی طرح سے نمک کالی مرچ سفید مرچ اور سوکھا دنیا ڈال کر ہم چکن کو اچھے طریقے سے بھول لیں گے چکن نے اپنا کلر سب دیل کرنا شروع کر دیا ہے اور اگر ہلکی آنچ پر بھونیں گے تو چکن کافی مقدار میں اپنا پانی چھوڑ دے گا لیکن اگر ہم محسوس کریں کہ چکن کو گلنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ ہاف کپ کے قریب پانی ڈال کر چکن کو پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر ڈھگ دیں اور اس کے بعد پانی کو اچھی طرح ہشک کر لیں جب آپ دیکھیں کہ چکن گل گیا ہے اور پانی اچھی طرح ہشک ہو گیا ہے تو اسے الگ سے برطن میں نکال لیں اب ہم اسی چکن والے پین میں پیاز ڈال دیں گے پیاز کا ایکسٹرا پانی کو ہم نے نچوڑ لیا تھا باقی جو ہے اسے ہم ہلکی آنچ پر بھونیں گے تاکہ ضرورت سے زیادہ جو اس میں پانی پایا جاتا ہے وہ ہشک ہو جائے اس کو بہت زیادہ ہشک بھی نہیں کرنا اب پیاز میں ہم نمک ڈالیں گے بکیہ کالی مرچ اور سفید مرچ شامل کر دیں گے نمک کالی مرچ اور سفید مرچ کو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جب پیاز بھون کر پانی ہشک ہو جائے اور اپنے سائز میں بھی تھوڑا شرنگ ہو جائے تو ہم اس میں بھونا ہوا چکن شامل کر دیں گے چکن شامل کرنے کے بعد ہم اسی اچھی طرح سے مکس کر کے نکال لیں گے اب ہم پین میں مرچ والا مکسچر ڈال کر انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس ٹیچ پر آپ نمک اور مرچ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت ہو تو اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اسے ایک طرف اتار کے رکھ لیں فیلنگ کے لیے پہلے ہم گلوٹن فری کچوریاں بنائیں گے اب جو گلوٹن فری پیڑے ہم نے بنا کے رکھے تھے انہیں کون فلور کی جسٹنگ کر کے اس طریقے سے سیٹ کر لیں گے اور اس میں کیمے کی فیلنگ کر دیں گے جو ہم نے بنائی تھی اور اسی طرح سے تمام پیڑے بنا کر ہم انہیں فرائی کر لیں گے اس طریقے سے اوپر سے فولڈ کریں گے یہ کڑا ہی ہم نے گلوٹن فری چیزوں کی فرائی کے لیے رکھی ہوئی ہے لہٰذا آپ بھی جب گلوٹن فری چیزیں فرائی کریں تو اس کے لیے الگ سے برطن استعمال کریں اور کوکنگ اویل بھی ہمیشہ الگ سے ساف استعمال کریں لو میڈیم ہیٹ پر ایک طرف سے پکنے کے بعد اب ہم دوسری طرف سے اس کی سائٹ چینج کریں گے اور دوسری طرف سے بھی پانچ سے سات منٹ کے لیے پکا لیں گے لیجیے میمبرز گلوٹن فری مزیدار کچوری تیار ہے اب ہم گندموالے میدے کو ہشک میدہ لگا کر اس کے پیڑے بنا لیں گے اس میدے سے تقریباً آٹھر دد برابر سائز کے پیڑے بنا لیں اور ہشک میدے کی ڈسٹنگ کر کے اس سے روٹی کی طرح بیل لیجیے اب ایک بول میں دو ٹیبل سپون گھیئی اور ایک ٹیبل سپون میدہ ڈال کر اس کا بیٹر بنا لیں یہ بیٹر ہم بیلی ہوئی روٹیوں کے درمیان میں لگائیں گے اور اس کی فالڈنگ کریں گے اس ٹیکنیک سے ہماری ٹکیاں اور کچوریاں بلکل بزار جیسی جیسے پف پیسٹری جیسی لیئر والی بنیں گی ہم نے کچوریوں کے لیے تھوڑے شوٹے سائز کے اور ٹکیوں کے لیے تھوڑے بڑے سائز کے پیڑے کیے ہیں اب تمام پیڑوں کو اس طرح سے سادی روٹی کے ساتھ بیل کر گھی اور میدے کا بنایا ہوا بیٹر سینٹر میں لگا کر اس کو اس طریقے سے فولڈ کر لیجئے ہم جب روٹی کو فولڈ کریں گے تو اس کی تمام تہوں میں اسی طرح گھی اور میدے کا بیٹر لگاتے جائیں گے اور اس کو فولڈ کرتے جائیں گے اب تمام پیڑوں کو بیل کر تہہوں میں گھی لگا کر اسی طرح سے تیار کر لیجئے اب چکلے یا کاؤنٹر کو گھی لگا کر فولڈنگ والے پیڑوں کو پھیلا لیجئے اور اس کے سینٹر میں بنائی ہوئی فیلنگ رکھ کر اس کے چاروں کناروں سے اٹھا کر اسے اپس میں بند کر لیجئے جو تہیں اس کی آئیں گے اسے بہت زیادہ دبانا نہیں ہے اس سے لیئرز بنیں گی ٹکیوں کے پیڑوں کو ہاتھ سے پھیلا کر تھوڑا بڑا کر لیجئے اور کچھوٹیوں کو صرف ایک پیڑے کی طرح گول رہنے دیجئے اب ہم لو میڈیم ہیٹ پر انہیں فرائی کریں گے اور پین بہت زیادہ گہرا نہیں لینا چار سے پانچ منٹ تک ایک طرف سے فرائی کرنے کے بعد ہم دوسری طرف سے اسے فرائی کریں گے آنچ بلکل بھی تیز نہیں کرنی ورنہ ایک دم سے اوپر سے جال جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جائے گا دیکھیں میمبرز کس قدر خوبصورت کلر آیا ہے اب دونوں طرف سے فرائی کرنے کے بعد ہم اسے نکال لیں گے کچھوٹیوں فرائی کرنے کے لیے ہم ذرا گہری کڑا ہی استعمال کریں گے اور اسی طرح ہلکی آنچ پر انہیں بھی دونوں طرف سے فرائی کر کے نکال لیں گے لیجئے میمبرز بلکل اختر حلوائی اور بازار جیسی چکنٹکیاں اور کچھوٹیاں تیار ہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان میں سے گلوٹن فری اور گلوٹن والی کون سی ہیں اپنے پیاروں کو مختلف چیزوں کے ذائقوں سے ترسانے سے بہتر ہے تھوڑی سی محنت کر کے ان کے لیے زیادہ آسانیاں پیدا کی جائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئی ہیں تو سبسکرائب کر کر بیل بٹن ضرور دبا دیجئے تاکہ یہاں آنے والی نئی ویڈیو آپ تاک باس آنے پہنچ سکے گئے ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سی ریسپی کے ساتھ اللہ نگہوان